شروع کرتا ہوں اللہ کی نام سے جو برہ مہربان نهایت رہن فالا ہے الحمدللہ رب العالمین و اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان سیدنا محمد عبدہ رسول صلی اللہ علیہ وعالی وصحبہ اجمعی قوم یقجہتی ہی قومی قوت کا راز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا دین لے کر آئے جو اتحاد و یقجہدی کی دعوت دیتا ہے اور فرقہ واریت اور باہم اختلفات سے منع کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں دست و گریبہ عرب کو متحد کر کے ایک امت بنا دیا ان کے درمیان دین بھائی چھارہ قائم کیا اور ان کے دلوں میں ایک دوسری کی علفت و محبت پائدہ کر دی ارشاد بھاری ہے انما المؤمنون اخوة بے شک سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں اور دوسری جگہ ارشاد بھاری ہے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ اِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اور ان کے دلوں میں باہم الفت بھی اسی نے ڈالی ہے زمین میں جو کچھ ہے آپ اگر سارے کا سارا بھی خرچ کر ڈالتے تو بھی ان کے دل آپس میں نہ ملا سکتے یہ تو اللہ ہی نے امِ الفت ڈال دی ہے وہ غالب حکمتوں والا ہے اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں باہمی محبت رحمدلی اور شفقت و حمدردی کی تعلیم دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان باہمی محبت رحمدلی اور شفقت و حمدردی میں جسد واحد کی معنن ہیں جب اس کا کوئی ایک عضو تکلیف محسوس کرتا ہے تو سارا جذب خوابی اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے اور یہ باہمی الفت و محبت صرف مسلمانو تک ہی محدود نہیں بلکہ یہ تمام لوگوں کو شامل ہے ارشاد باری ہے اے لوگو ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے اور اس لیے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پھچانو کمپے اور قبیلے بنا دیئے ہیں اللہ کے نزدیک تم سب میں سے باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ درنے والا ہے یقین مانو کہ اللہ دانا اور باخبر ہے قرآن کریم نے انبیاء کرام اور اعتقادی طور پر ان کے مخالفین کے درمیان انسانی بھائی چھارے کا ذکر کرتے ہوئے اسی چیز کی تاقید کی ہے مختلف انبیاء کرام کے بارے میں اللہ کریم کا فرمان ہے وَإِلَا ثَمُودَ أَخْوَهُمْ صَالِحَا اور قُمْ ثَمُود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا وَإِلَا عَادٍ أَخْوَهُمْ هُودَا اور قُمْ اَعَدْ کی طرف ان کے بھائی حود علیہ السلام کو بھیجا وَإِلَا مَدْيَنَا أَخْوَهُمْ شُعِبَا اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعب علیہ السلام کو بھیجا اور سبقہ انبیاء کرام کے واقعات کو ذکر کرنے کے بعد اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِذَةً وَأَنْ رَبُّكُمْ فَتَّقُونَ یہ تمہاری امت ہے جو حقیقت میں ایک ہی امت ہے اور میں تم سب کا بروردگار ہوں فس تم مجھ ہی سے ڈرو اور دوسری جگہ ارشاد باری ہے اِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِذَةً وَأَنْ رَبُّكُمْ فَعْبُدُونَ یہ تمہاری امت ہے جو حقیقت میں ایک ہی امت ہے اور میں تم سب کا بروردگار ہوں بس تم میری ہی عبادت کرو امام بغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے تمام انبیاء کرام کو دین قائم کرنے باہمی علفت و محبت اور اتحاد و یقجد کی فضا قائم کرنے اور باہمی اختلافات کو ختم کرنے کے لئے حبوس فرمایا اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام کا اتحاد و یقجد قائم کرنے اور باہمی اختلافات اور فرق واریت کو ترک کرنے کی دعوت دینا قومی قوت اور معاشرے کی سلامتی کا سب سے اہم انصور ہے کیونکہ ایک کمزور معاشرے میں انسان کس قدر ہی مضبوط کیوں نہ ہو وہ کمزور ہی رہتا ہے جبکہ اگر انسان کسی مضبوط معاشرے میں ہو تو وہ اپنے معاشرے سے قوت حاصل کرتا ہے اسی لئے اسلام نے ہم وطنی کو بہت اہمیت دی ہے اور اس بات کی تاقید کی ہے کہ وطن سب کے لئے ہے اور سب ہی سے اس کا وجود باقی ہے کیونکہ قومی اگجہتی اپنے بیٹوں کے درمیان مذہب رنگ یا نسل کی بنیاد پر کسی بھی قسم کی فرق واریت کے نہ ہونے کا تقاضہ کر دی ہے تقوی اور عمل صالح کے بغیر نہ تو کسی عربی کو کسی عجم برکوی فضیلت حاصل ہے اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی مدینہ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا جس میں یہود کو مسلمانوں کی طرح امن و سلمتی اور مذہبی آزادی کے تمام تر حقوق دیئے انہیں مسلمانوں کے ساتھ مل کر مدینہ کا دفاع کرنے کا بابند کیا اور بغتتاقید کی کہ جب تک تمام شہری اپنے فرائض اور زمیداریاں احسن طریقے سے ادھا کرتے رہیں اس وقت تک وطن شہریوں کو شامل ہوگا اور انہیں اپنے دامن میں جگہ دے گا اسی طرح اسلام نے اجتماع کام کو بہت اہمیت دی ہے اور باہم اتحاد و یقجد کی فضا قائم کرنے اور باہم اختلافات ترک کرنے کو ہر زمان اور مکام امت پر فرض قرار دیا ہے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تحاملو اور تفرق میں نہ پھرو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی تمہارے لئے تین چیزیں پسند کرتا ہے اور تین چیزیں نہ پسند کرتا ہے اللہ تعالی تمہارے لئے پسند کرتا ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ تہراؤ اور اس کی رسی کو مضبوطی سے تحامل رکھو اور اختلاف میں نہ پھرو اور تمہارے لئے قیل وقال کسرت سوال اور مال ضائع کرنے کو نہ پسند کرتا ہے اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے اتحاد و اتفاق اور یک جہدی کو سی سپلائی ہوئی دیوار سے تشبیح دیتے ہوئے فرمایا مسلمان مسلمان کے لئے دیوار کی مانند ہے جس کی ایک عیت دوسری عیت کو مضبوط کرتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کا جال بنایا قرآن کریم نے ہمارے لئے ملکی اور معاشرتی سلامتی کا باعث بننے والی مثالیں ذکر کی ہیں ان میں سے ایک مثال سیدنا یوسف علیہ السلام کی ہے کہ جب انہوں نے پخت پلان تیار کیا اور تمام افراد نے اپنے مقصد کی خاطر متحد ہو کر اسے نافذ کیا اور اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لئے اپنے پلان کے مطابق حسب استطاعت شانب شانب کھرے ہو کر کام کیا تو ملکی مخوش حالی اور فرافانی کا دور دورہ ہوا امن وسلمتی اور اقتصادی قوات حاصل ہوی اور دور دراز سیلوگو مصر سی خیرات لینکلی آئے اللہ تعالی نے سیدنا یوسف علیہ السلام کی زبانی ارشاد فرمایا قال تزرعون سبع سنین دأبا فما حصدتم فزروه فی سنبله الا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن الا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه غاث الناس وفيه عصرون یوسف نے جواب دیا کہ تم سات سال تک پی دربے لگاتا ہے حضب عدد غلہ بویا کرنا اور فصل کٹ کر اسے بانیوس میں تھی رہنے دینا سوائی اپنے کھانے کی تھوڑی سی مقدار کے اس کے بعد سات سال نہایت قاحت سالی کے آئیں گے وہ اس غلے کو کھا جائیں گے جو تم نے ان کے لئے زخیرہ رکھ چھوڑا تھا سوائی اس تھوڑے کے جو تم روک رکھتے ہو اس کے بعد جو سال آئے گا اس میں لوگو پر خوب بارش بارسائی جائے کی اور اس میں شیرہ انگور بھی خوب نچورینگ دی اسی طرح اسلام نے ہر اس چیز کی ترغیب دی ہے جو اتحاد اور اجتماعات کا باعث بنے اسلام نے رحمت شفقت اور نرمی کی تعلیم دی ارشاد باری ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَلِيظًا الْقَلْبِ لَنْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكِ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ اللہ تعالی کی رحمت کے باعث آپ ان پر نرم دل ہیں اور اگر آپ بات زبان اور سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے چھت جاتے سو آپ ان سے درگزر کریں اور ان کے لئے استفار کریں اور کام کا مشورہ ان سے کیا کریں پھر جب آپ کا پختہ ارادہ ہو جائے تو اللہ تعالی پر بحروسہ کریں بے شک اللہ تعالی توقع کرنے والوں سے محبت کرتا ہے رحمت نرمی اور عجیزی و انکساری باہم اتحاد اور دلوں کو اپنی طرف مائل کرنے کا سبب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک دین آسان ہے جو بھی اس میں سختی کرے گا یہ اس بر غالب آ جائے گا رہ راست کی طرف رہنمائی کرو قرمپتیں پائدہ کرو خوش خبریاں سناؤ صبح شام اور رات کی پچھلے پھڑے سے مدد حاصل کرو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے آسانی پر مبنی دین حنیف کے ساتھ مبعوض کیا گیا اسی طرح اسلام نے فرزندان وطن کے اعتقادی اختلاف کے باوجود ان کے درمیان باہمی علفت اور امن السلام کی فضا قائم کرنے کا حکم دیا ہے ارشاد باری ہے اور لوگوں سے اچھی بات کہو اور تو سی جگہ ارشاد باری ہے جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں لرائی نہیں کی اور تم ہے جلافتا نہیں کیا ان کے ساتھ سلوک و احسان کرنے اور منصفان بحلی برتعو کرنے سے اللہ تعالی تمہینہ ہی رکتا بلکہ اللہ تعالی تو انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی قرآنی ضابطے کے مطابق غیر مسلموں کے ساتھ معاملات کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کی رفاداری ظاہر کرنے اور معاشرات یقجیتی و اجتماعیات کو محفوظ رکھنے کے لیے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ان کے تحایف قبول کرتے ان کی دعوت قبول کرتے اور ان کے بیمار کی ایادت کرتے وقت اور اولویات کا تقاضہ حالات حضرہ سے اگاہی رکھنے والے محبانی وطن پر یہ بات لازم قرار دیتا ہے کہ وہ سب شانہ بشانہ کھیرے ہو جائیں تاکہ ہر کوئی اپنے اپنے شعبے میں اپنے وطن کی خدمت کر سکے ڈاکٹرز حضرات باہم مل کر اپنے وطن کے لیے اپنی صلاحیتیں وقف کریں اور اسی طرح قانون دان انجنیرز کسان اسادزہ سب مل کر اپنے اپنے شعبے میں اپنی تمام تر صلاحیتوں کو وطن کے لیے وقف کر دیں اور یہ سب کچھ ایسار و قربانی کے جذبہ سے ممکن ہے کیونکہ ایک شخص مزدوری کرتا ہے دوسرا شخص مال خرچ کرتا ہے اور تیسرا شخص لوگوں کو تعلیم دیتا ہے جب یہ سب اپنی اپنی صلاحیتوں اور تفانائیوں کو اور یہی ہمارے دین اسلام کی تعلیم ہے اللہ تعالی نے بغیر کسی استثناء کے ہم سب کو جمع کے لفظ جمع کے لفظ سے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا هو اللذی جعل لکم الارض ذلولا فمشون فی مناکبها وکولو من رزقه وإلیه النشور وزات جس نے تمہارے لیے زمین کو پس تنطی کردیا تاکہ تم اس کی راہو میں چلتے بحرتے راہو اور اللہ کی رزق سے کھا اپیو اسی کی طرف تمہیں جی کر اتھکرا ہونا ہے اور ارشاد باری ہے فا اذا قضیت الصلاة فانتشروں فی الارض وابتہوں من فضل اللہ واذکر اللہ کثيرا لعن لکم تفلحون پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں بھیل جاو اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور بکسرت اللہ کا ذکر کیا کرو تاکہ تم فلاحبا ہو برادران اسلام تاریخی واقعات کا گہری نظر سے مطلع کرنے والا شخص اس حقیقت کا ادراک رکھتا ہے کی فرقہ فاریت اور باہمی اختلافات شکست اور کمزور کا بنیادی سبب ہے اسی لئے اللہ کریم نے ہم اسے متنبہ کرتے ہوئے فرمایا وَلَا تَكُونُوا کَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِمْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ تم اون لوگو کی ترانا ہو جانا تم اون لوگو کی ترانا ہو جانا جنھون اپنے پاس روشان دلیلیں آجانے کی باب ہی تفرق دالا اور اختلاف کیا انہی لوگو کیلی بہت برا ازعب ہے اور ارشادي باری ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ اور احباس میں اختلاف نہ کرو ورنہ بزدل ہو جاؤگے اور تمہاری ہوا اکھر جائے گی اور صبر کرو یقیناً اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور اسی طرح فرق واریت اور باہم اختلاف امت کے روب و دبدبے کو ختم کر کے اسے کمزور کرنے کا باعث بنتا ہے فرق واریت سے محتاط رہنے کے بارے میں یہی کافی ہے کہ جو شخص اس پر مارے گا وہ جاہلیت کی موت مارے گا اسی لیے اسلام نے ہر اس طرز عمل اور کردار کی نفع کی ہے جو فرق واریت اور باہم اختلاف کا باعث بنے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے نسلی تعصب سے منع کیا ہے جو کہ جاہلی تعصب کا اثر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام نے تم سے زمانہ یہ جاہلیت کی تعصب اور آباء و اجداد پر فخر کرنے کو زائل کر دیا ہے انسان پرہیزگار مومن ہے یا بدبخت فاسق تم آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بایدہ ہوا اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ سب لوگوں حقوق و وجبات میں برابر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اے لوگوں سن لو بے شک تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا پاپ ایک ہے سن لو کسی عربی کو آجمی پر کسی سرخ کو کالے پر اور کسی کالے کو سرخ پر کوئی فضیرت حاصل نہیں ہے سوائی تقویٰ کے اے اللہ ہمیں اپنی رسی کو مضبوطی صحت حاملینے کی توفیق عطا فرما ہمارے دلوں میں با ہمیں الفت دال دے ہمیں ہر اس کام کی توفیق عطا فرما جو تجھے پسند ہے اور تیری رزا کا باعث ہے اور عالم اسلام کے تمام مالک کی حفاظت فرما آمین